ایلویہ سٹیشن پر سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے سعید احمد سعید کہیے گا ریپورٹ بھی مندریاں پر آگئی ہے ریپورٹ مرتب کر لی گئی ہے دوسرا یہ کہیے گا کہ یہ جو انسیڈنٹ آج خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں کتنی ٹرینے ایسی ہیں جن جو تخیر کا شکار ہوئی ہیں بلکل رکھیں گا کہ لاکھے کے قریب آج اکبر ایکسپیس اور مالگاری کے درمیان تصادم ہونے کے بعد افسوسناک واقعی کی جو ریپورٹ ہے وہ لاہور ریلویہ ہیڈ پرڈ کو جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اور ریپورٹ کے مطابق جو واقع ہے وہ لوپ لائن اور مین لائن کے درمیان کوئی کانٹا تبدیل نہ کرنے کے باعث ہے وہ پیش آیا اور اس تمام تر صورتحال کے پورتحال کے پیشیزر جو اسیسٹنٹ سٹیشن ماسٹر تھا اس کی طرف سے یہ غفلت ہے اور اس کے ساتھ جو کانٹا بدنے والا عملہ ہے اس کی غفلت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور افضائی ریپورٹ کے مطابق یہ تمام تر صورتحال ہے وہ سیلل پرسیجر جو ہے جن میں ریلویہ انٹر لاکنگ سسٹم ہے اس میں خرابی کے باعث جو ہے وہ پیش آیا اور پہلے بھی متعدد بار یہ چیز باتیں کی جا چکی ہے کہ روڑی اور سکھر ڈیزر کے قریب جو ریلوی انٹر لاکنگ سسٹم ہے وہ گزشتہ تین سے چار ماہ قبل جو ہے وہ خراب ہوا تھا لیکن تحال فاکی وزیر ریلوی شید احمد کی طرف سے اس واقعی کا نوٹس نہیں لے گا جس کے بعد سینسر آج جو افسوس لکھ واقعہ ہے وہ پیش آیا اور اس واقعے کے بعد لاہور سے کراچی جو مین لائن کے اوپر اہم ٹریفک ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو کر رہ چکی ہے اور کراچی سے لاہور آنے والی جو بیس اور ریزائی جو ٹرینے ہیں وہ تحقیق اشکار بتائی جارے جن میں پاک بزنس ہے وہ تریباً ڈائی گھنٹے قبل جو ہے یہاں پر لیٹ جو ہے وہ لاہور پہنچی ہے کچھ مسافر موجود بھی ہیں ان سے بات کریں گے جی آپ پاک بزنس سے لاہور پہنچے ہیں تو کیا معاملہ ہے ٹرین کتنا لیٹ آئی ہے اور سفر سولیات کیسی تھی سر یہ ٹائم تھا کراچی سے چلنے کا وہاں چلی ہے ساڑھے چھے وجے ساڑھے چھے وجے کے چلی ہے ابھی پہنچیں تو کتنا لیٹ آئی ہے ٹرین یہاں پر اور کیا بتایا گیا ریلوے عملے کی طرف سے آپ کو ٹرین کی تخیر کی وجہ کیا تھی تخیر کوئی نہیں بتا رہے بس گاڑی ہیں لیٹ ہیں یہی بتا رہے ہیں بس جو یہاں پر موجود مسافر ہیں ان کو بھی جو اداہی ہے وہ نہیں دی جا رہی اور یہی کہنا ہے کہ صرف عملے کی طرف سے اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ ٹرین ہے آپ کی لیٹ لیکن پیچھے اہم وجہ ہے وہ حاصلات ہیں اور آج سے تقریباً بیس روز قبل جنا ایکسپیس اور مالگاڑی کا تسادم ہوا اس کے پیشے لیکن اب تک جو ہے لاہور ریلوے سیشن کے اوپر جو ٹرین آپریشن ہے تحال متاثر دکھائی دے رہا ہے اور لاہور سے ملتان کراچی اور کوٹر جانے والی جو روزانہ کی پنیار پر بیس سے پچیس ٹرینیں ایسی ہیں جو پانچ سے چھ گھنٹے تاہی کا شکار ہوتی ہیں اور آج بھی یہ راستہ بند ہونے کے بعد ٹریفک بند ہونے کے بعد جو ملتان کے آگے سے کراچی کے اسی طرح آنمی ٹرینیں ہیں وہ گھنٹوں تک اشکار ہیں بتائی جارہی ہیں اور یہ کہا جارہا ہے لیلن سامیہ کی طرف سے کہ لاہور سے ٹرینیں جو ہیں وہ اسی وقت روانہ ہوگی جب کراچی ٹرینیں ہیں وہ لاہور پانچے کی تحال جو بیس سے سائٹ ٹرینیں ہیں وہ تک اشکار ہیں وہ بتائی جارہی ہیں ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہو گیا ہے سعید احمد سعید اور آمیر بھٹی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ناصرین ایک بار پھر آپ کو حادثے کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیتے چلیں تو سادق آباد میں ٹرین حادثے میں زخمیوں کی تعداد پچھتر ہو گئی اور حادثے میں دو بچوں سمیت گیارہ افراد جانبھاک ہو گئے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اصبتال سادق آباد میں طب بے امداد دی جا رہی ہے اور تین شدید زخمیوں کو شیخ سہید اصبتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے آسیم صدیق سے جو کہ اس وقت ٹی ایش کیو سادق آباد میں موجود ہیں آسیم صدیق بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور حادثے کے بارے میں زخمیوں کا کیا کہنا ہے یہ ٹرین حادثہ میں آپ تک سرسر افراد زخمی ہو چکے ہیں جن کو تحصیل ہیڈکوارٹر سادق آباد منتقل کیا گیا ہے جو تین سے افراد ایسے تھے جو شدید زخمی تھے جن کو شیخ سہید ہسپیٹل رحیم یا خان منتقل کر دیا گیا ہے دس افراد جام باہک ہو چکے ہیں اور امدادی کارویہ کیا جا رہے ہیں اس امدادی کارویہ میں اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ساتھ دوسرے ادارے بھی یہاں پر اس امدادی کارویہ میں حصہ لے رہے ہیں اور تمام زخمی جو ہیں ان کو تحصیل ہیڈکوارٹ ہسپیٹل میں ان کو تیبی امداد دی جا رہی ہے یہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کی حالت آپ قدر بہتر ہے جو ٹری ایچ کیو سادق آباد میں موجود ہیں ایک زخمی یہاں پر ہے آپ کہاں پہ کہاں جا رہی تھیں فیصلہ بات سے جا رہے تھے جب حادثہ پیش ہوا تو آپ نے کیا آپ کے ساتھ کیسے ہوا لوگوں نے آپ کو کس طرح امدادی کارویہ کی اور باہر نکالا میں نے ماری تو آدمی آئے دو پھر انہوں نے ونڈو توڑی ادھر سے پھر مجھے بائی نکالا ونڈو توڑ کے ان کو باہر نکالا اس طرح کی کئی زخمی خواتین ہیں بچے ہیں جو ان کو بڑی حالت ان کی خراب ہے ٹانگوں پر کمر پر چوٹے آئی ہوئی ہیں ان کو تیبی امداد دی جاری ہے بلڈ کا انظامات کہا گیا تھا بلڈ کا انظامات کر لیا گیا اور مزید یہاں پر لوگوں کے ہاسپیٹل کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے اور ایمجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام چھوٹیاں منصوب کر دی گئی ہے اور پیریفیس جس میں رورل ہیلس سینٹر اور دینی ہیلس مراکس کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی یہاں پر طلب کر لیا گیا سپیشلس ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں کیسی طبیعت ہے جی بیٹی کی یہاں پر اللہ کا قرآن میں شکر ہے آپ بھی ساتھ سفر کر رہے تھے ان کے چھوٹی بچی ہے جس کے بازو فریکچر ہو چکے آپ لوگ سوئے ہوئے تھے نہیں ہم بیٹھے تھے ہم باتے کر رہے تھے ہم فیملی ایک دم نا آگے سے جو تھکر لگی نا ایک دم وہ ڈبے جوتے وہ ایک دم ملتے ہوئے آگئے اس کے نیچے ہم ڈب گئے اب نیچے ڈب کے چھوٹی سی بچی ہے الحمدللہ بہتر اس کے بازو پر فریکچر ہے اس کو پلسٹر کر دے گا محفوظ کیا جا رہا ہے اس طرح کے کافی پیشنٹس یہاں پر ہیں اور یہاں پر خاتون اممہ بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں اممہ جی کس طرح آپ سو رہی تھی وہاں پر بیٹھی بچہ جو دفوت ہوا چھوٹا وہ ادھر سو رہا تھا اس کی اپنی گمہ گیا لگی تو اس سیٹ پر سو جا میرا پودرا جو کہا اوپر سیٹ پر لیٹا سویا پڑا تھا ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا ایسا ہوا جو کچھ پتری آ رہی ہے آ کر لگی ہے اور ایتنا جو میرا جسم دم چکا تھا میں اس لات کو کہہ رہی ہے اوہ بھر لات کارڈو وہ جو برابر ایک چھوڑا اوپر سو رہا تھا وہ بھی کہہ رہا خالہ کو لات کارڈو اس کی لات کارڈو 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 خدا کا واسطہ آجو کوئی کارڈو اور میں خود ہی کھیتی رہی ہے اپنی لات کو ادھر سے نا خود ہی کھیتی وہ جب کھڑکی آئی نا وہ نیچے گئی کھڑکی سے نیچے گئی یہ اس تک ہے بڑا خوفناک حادثہ تھا جب بھوگیاں یہاں پر ٹکرائی ہیں آپس میں تو آپس میں کٹی ہوتی گئی اور تباہ ہوتی گئی اور لوگ اس کے اندر دب کے کچھ لوگوں کو کٹ کر باہر نکالا گیا کچھ لوگوں کو لوگوں نے باہر نکالا کھڑکیوں سے توڑ کر باہر نکالا گیا دب کے ایک بہت بڑا جو حاصل تھا جس میں تقیبا سارسل کراہ کے قریب افراد زخمی جو میں خواتین بچے بڑے بوڑے سب شامل ہیں اور دس افراد جانباکویں جن میں دو بچے اور آٹھ مرد ہیں اور باقی امدادی کاروہ یہ مہم پرکیج جا رہی ہیں پچاس کے قریب سے زیادہ داڑیاں مہم دادی کاروہ میں حصہ لے رہی ہیں اور ٹی ایچ کو ہاسپٹل میں بھی ایم ایجنسی اور شیخزاد ہاسپٹل میں ایم ایجنسی نافذ کر دی گئی ہے بلڈ کے لیے بھی خصوصی طور پر اس کے لیے کہا گیا ہے استضاء کی گئی ہے کہ لوگ برلڈ ڈونرز یہاں پر آئیں تاکہ پیشنٹس جن کو ضرورت ہے خون کی ان کو خون دیا جا سکے اور اس وقت جو ٹی ایچ کیو میں جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے چھے